نماز کے فرائض کے اندر کیا ہیں اب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں نماز کے واجبات اور نماز کے سنن و مستحبات کے بارے میں سیکھیں گے اور ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک اہم چیز کے بارے میں سیکھیں گے جس کے بارے میں لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیسے ہوگی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ہے وہ ہے بہت سی باتیں کرتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم نماز کی نیت کے بارے میں سیکھیں گے کہ نماز میں نیت کرنا کس طرح سے نماز میں ہم نیت کریں کہ ہم زبان سے نیت کریں کہ صرف دل کے ارادے سے نیت کریں کہ جو ہے اور کچھ اور کیا الفاظ بولیں اگر بولیں تو ناظرین یہ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس بارے میں جانیں گے تو ناظرین ایک بات کو خوب غور سے سمجھ لیں کہ نماز کی نیت جو ہے وہ اصل دل کے ارادے کا نام ہے یعنی دل سے ارادہ کرنا ہی اصل نیت ہے اگر کسی انسان نے کوئی بھی زبان سے کلمہ نہ کہا کوئی بھی نیت نہ کری صرف دل سے ارادہ کر لیا کہ میں فلا وقت کی نماز فلا امام کے پیچھے پڑھنے جا رہا ہوں تو اس کی نماز ہو جائی یعنی زبان سے اس کو بولنا ضروری نہیں ہے اس بات کو خوب غور سے سمجھیں اور اگر انشاءاللہ کوئی بولتا ہے تو یہ بھی نہیں کہ اس کو منع کریں ارے بھائی دل سے ارادہ کر لو نہیں اس طرح سے نہیں کرنا ہے اگر وہ زبان سے بھی بولتا ہے تو زبان سے بھی بول سکتے ہیں تو ناظرین اگر کوئی انسان زبان سے نیت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس کے بارے ہم انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو ناظرین جیسے مثال لیں لیجئے جیسے کوئی انسان فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھنے جا رہا ہے تو وہ کس طرح سے نیت کرے گا اس کو غور سے سمجھیں تو سب سے پہلے وہ کہے گا نیت کرتا ہوں میں اب اس کے بعد دو رکعات نماز کیونکہ دو ہی رکعات نماز ہے فرض تو نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز فرض اس کے بعد وقت فجر واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے رکھ میرا کعب شریف کی طرف اور اس کے بعد اللہ حبر کہلیں گے پھر سے ایک بار ناظرین سمجھیں کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز فرض وقت فجر واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے رکھ میرا کعب شریف کی طرف اور اس کے بعد اللہ اکبر اور اگر کوئی شخص جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور مسجد میں امام صاحب نماز پڑھا چکے تھے اب وہ اکیلے نماز پڑھنے جا رہا ہے تو وہ یہی الفاظ کہے گا بس صرف بیچ میں جو پیچھے اس امام کے بولا گیا ہے اس الفاظ کو نہیں بولے گا کیا بولے گا نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز فرض وقت فجر واسطے اللہ تعالی کے رکھ میرا کعب شریف کی طرف اسی طرح ناظرین سنتوں کے بارے میں اور واجبات کے بارے میں اور نوافل کے بارے میں لے لیے کہ مثال کہ مالیہ کوئی مغرب کی دو رکعات نماز سنت محققہ پڑھنے جا رہا ہے تو کس طرح سے نیت کرے گا کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز سنت محققہ وقت مغرب واسطے اللہ تعالی کے رکھ میرا کعب شریف کی طرف اور اللہ اکبر کہے کے نماز کو شروع کر لے گا تو یہ تھی وضاحت ناظرین ہمیں امید ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو خوب آسانی سے اور اچھے سے سمجھ لیا ہوگا کہ نیت کیا ہے اب کوئی انسان زبان سے ہی بولے یہ ضروری نہیں ہے دل سے بھی ارادہ کر لے تو اس کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی اور اللہ تعالی انہو علیم ان بزادہ صدور ہیں وہ دلوں کے حال کو خوب جاننے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق خطا فرمائے ناظرین اسی طرح کی اور ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بجائیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست و یاروں میں بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ اہم معلومات حاصل ہو سکے اللہ تعالی اللہ تعالی